ریلوے سٹیشن سے حاجی کیمپ تک ٹرافک کا پئی آ جائیں گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں گوڑ والا چوک کے اطراف پہ بھی ٹرافک کا شبید دباؤ وارڈنز ٹرافک کنٹرول کرنے میں ناکام ایک گھنٹے سے شہری گاڑیوں میں قید ہو کر رہ گئے شہری ہوشیار پزا میں تیرتے باطلوں کی پھر صف بندی محکمہ موسمیات نے کل صوب اور دوپہر کو موصلہ دھار بارش کا امکان ساہر کر دیا اتوار اور پیر کی دربیانی شب کو بارشوں کے نئے نظام کی شہر میں انٹری کی پیش کوئی بارش سے شہر میں حادثات اور کنٹ لگنے کے واقعات پانچ افراد جا بہاک خواتین اور بچوں سمیت سے افراد سخمی ہوئے بند روڈ پر ٹرانسپورٹ کمپنی کے گودام کی خستہ حال چھت کرنے سے چار افراد جان کی بازی ہار گئے جا بہاک افراد میں چوبیس سالہ عزمت، چالیس سالہ خلیم، سولہ سالہ عاصف اور چوبیس سالہ اپسر شامل دھولر مال میں بھی خستہ حال مکان کی چھت کرنے سے ملبت علی دب کر چھے افراد سخمی، تین کی حالت نازو، جنہ اسپتال منتقل مدھر، کوٹ عبدال مالک نے گودام میں ایک کرنٹ لگنے سے مزدور گن توڑ گیا پھر بارش پھر سے سڑکے تالاب بن گئی سبح سویرے ڈیڑھ گھنٹے کی بارش سے اہم سڑکے زیریا تاجپورا سکیم، ہاجی کیم، چوبوچی چار گھنٹے تک پانی میں ڈوبی رہی سیشا مارکٹ، بیڈن روڈ پر بھی پانی کا راج رہا اوٹو پارٹس مارکٹ اور بادامی بارک سٹیل مارکٹ میں کئی کئی فیٹ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تاجپورا میں سب سے زیادہ باسچ ملی میڈر بادل برسے مارش کے پانی سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ آلودہ پانی سے جائی دیا گیسٹو، ہائپٹائٹس، ٹائپائٹ ہو سکتا ہے محکمہ صحت نے آٹھ ازلا کے لیے الڈ جاری کر دیا گجرانوالا، راول فنڈیز، سیالکورٹ، جہلوم، حافظ آباد اور فیصل آباد میں کیسز میں اضافہ سیکرٹی صحت، ٹیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی مریضوں کو مفت عدویات کی پراہ میں یقینی بنانے کی ہدایت پارکنگ کمپنی کو آؤٹسورس کرنے کی تیاری دو سال بعد پارکنگ کمپنی کا نیا بور تشکیر ایڈمنسٹریٹر نے نئے بورٹ کی منظوری دے دی نئے بورٹ میں ایڈیشنل سیکرٹی لوکل گورنمنٹ ایڈیشنل سیکرٹی فائننس، دیپیٹی کمیشنر اور ایم ڈی پارکنگ کمپنی کے نام شامل بورٹ پہلے جاس میں نئے چیئرمنٹ کا انتخاب کرے گا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کو قانونی حیثیے دیکھ کر آندھنی کا ذریعہ بنایا جائے گا ذرائع موزی وائرس کشکار مریضوں کی تعداد میں روز بروز کمی چوبیس گھنٹوں کے دورا تریپپن نئے کیسری پو لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد آر تالیس ہزار سات سو اکر تیس ہو گئی بھجناوالا میرچیس، سیالکوٹ پانچ، مولتان دو، تیسل آباد پانچ، چنیوٹ دو نئے مریض سامنے آئے کرونا سے سہتیاب اپرات کی تعداد بانویں ہزار چار سو اکیس ہو گئی کرونا سے بچاؤ، حکمت اعملی تیار کرنے کے لیے محکمہ تعلیم اور سکول سربرہان نے سر جھوڑ لیے وصیر تعلیم، ڈاکٹر مراد راست کی زیرستدارت آن لائن اصلا سولہ دانی سکولز، سات کیریٹ سکولز کے سربرہان اور ریجیسن کالیج کے پرنسپل کی بھی شرکت اساتحزہ کو سکولز کھولنے سے ایک ہفتہ قبل بلایا چاہے گا سکول سربرہان کی ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی شہدہ کربلا کی یاد آج کے محرم کا مرکزی جلوس پرانی انارکلی پارم سٹریٹ میں ایک تتام فضی جلوس موریگیٹ امام بارگاہ درے حسین سے برامت ہو کر امام بارگاہ بیتر رضا پہنچا ازاداروں کی بڑی تعداد میشے کر نوخہ خانی اور ماکمداری سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامہ کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی آئی سی آپریشنز کا موشی گیٹ کا دورہ انتظامی اور پولیس افسران نے نسار حویلی سے کربلا گامشاہ تک مرکزی جلوس کے روز پر انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقع نوی اور دسمی محرم کو جلوسوں کے روز پر موبائل فون سرویس بند رکھی جائے تھی محکمہ داخلہ کا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کو مراصلہ دبل سواری کی پابندی ہوگی پانچ مرکزی جلوسوں کی نگرانے کے لیے لیسی آفس میں کنچول روم فال ایڈیشنل چیم سیکیورٹی داخلہ اور مومن آخہ کا مونیٹرنگ سیل کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا مجالیس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام ادارے الارٹ ہیں ایڈیشنل سیکیورٹی داخلہ کمیشنر ناہور زورپکر گھومن کی مختلف مسالک کے علماء سے ملاقع محرم کے انتظامات کی حوالے سے تبات لے خیال کمیشنر نے اتحاد اتفاق کے لیے علماء کرام کی قابشوں کو سراہا نوی اور دسویں محرم کے لیے سیکیورٹی پلان بھی تیار آج ہزار سو زائد پولیس اہلکار تائینات ہوں گے جلوسوں کے راستوں پر آرزی اسپتال آئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دے کر دین کو بچایا حضرت امام حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی ظالم کے خلاف سینہ سفر ہونے کا درست دیتی ہے یزید کی ہاتھ پر بیعت سے انکار کرکی اصولوں پر چلنے کا سبق دیا صوبائی وزیر پیس سید سید الحسن شاہ کا انکانسل سے خطاب قطیب بادشاہ محصید مولانا عبدالقبیرہ ذات نے بھی فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی کہا حضرت امام حسین رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے ہم اس پر چلتے رہیں گے پاکستان نے کسی فرقہ واریت کی اجازت نہیں دیکھے مزار پر انوار حضرت سید علی بن عثمان الحچویری کی نو سو ستتر میں سالانہ حصل مبارک کی تیاری مکمل نمی محرم الارام کو مزار کو منو ارکھ غلاب سے حصل دیا جائے گا صوبائی وزیر وقاف پیر سید سید الحسن شاہ اور میاں ارسلم اقبال سمیت دیکھر اعلی شخصیات غسل دیں گی سالانہ غسل کی تقریب میں ہزاروں ظاہری اور عقیدت میں شرکت کریں گے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں چونتری شجاعت حسین کی تجریز خافلی بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی سیاسی جماعتیں ایسی روایت پیدا کریں کہ الیکشن منصفانہ ہو عوام بھی تسلیل کریں کوئی بھی ذاتی طور پر الیکشن پر اثر انداز نہ ہو چونتری شجاعت حسین کی مطلعی کی راہنماؤس سپیکر چونتری پر ویسلاحی سے متحدہ ارب امارات کی شفیر کی ملاقع باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلے خیال سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ متحدہ ارب امارات کے بھائیوں کے ساتھ درینا تعلقات پر فخت ہے شیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیک کا ریجنل آفیس لاہور کا دورہ ریجنل جنرل منیشر اکرام برکت نے غیر اخلاقی مواد اور انجین چینلز کے خلاف کاروانیوں سے آقا کیا شیئرمن پیمرہ کی ٹی وی چینلز کو جواموک سکرپ پاکستانی اقدار کے مطابق بنانے کی ہدایت پرائیس میں غفلت برطنے پر فیلڈ انسپیکٹر موطل شیئرمن پیمرہ سے کیبل آپریٹرز کے وقت کی بھی ملاقات کیبل آپریٹرز کو محرم سے متعلق ہدایت نامے پر سختی سمل درامت کی ہدایت شہدرہ میں سنگیت سینیما کے قریب لین لین کے تنازے پر فائرنگ ایک شخص قتل دوسرا سخمی جانبہک شخص کی شیناک یاسر بٹیرہ کے نام سے ہوئی مکتون نے دکاندار سے رقم لینی تھی جھگرا ہونے پر دکاندار نے اندھا دھن فائرنگ کر دی ایک شخص موقع پر جانبہک دوسرا شدید سخمی ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے لی ڈاکٹرز اسپتال میں ستاسی کلو بسنی چودہ سالہ لڑکے کی کامیاب سرچری ملتان سے تعلق رکھنے والا معصول لڑکا سرچری کے بعد اسپتال سے گسٹال سرچری معروف سرچن ڈاکٹر موزل حسن نے کی آپریشن کے بعد لڑکے کا وزن کم ہو کر چالیس کلو تک رہ جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاویل بازدہ کا ہاکی فیڈریشن کے لیے پانچ کرو روپے انداد دینے کا اعلان رقم پاکستان آرمی ویلپ پیر فنڈ سے دی جائے گی آرمی چیف سے صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن پر گیٹی اے ریٹائر خالد سجاد خوکر کی ملاقات آرمی چیف کو ہاکی کی بحالی سے مطالق اقدامات سے آگاہ کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تینوں بلکس اس ہاکی کو سپورٹ کیا حکومت ہاکی کی بحالی میں دلچسپی رکھی ہے